ممنوع فنڈنگ اور جو فورن فنڈنگ ہے اس میں ڈیفرنس کیا ہے اور فورن فنڈنگ لیگل ہے تو ممنوع فنڈنگ اللیگل ہے یہ دونوں میں کلاریٹیز ہمیں دے دیں پھر میں چاہتا ہوں پی ٹی آئی والے اس معاملے کے اوپر ہم بات کریں بہت اچھا سوال آپ نے کیا تاکہ موقع ملے کہ میں اس چیز کو آپ کو لیے بھی اس کی وزاعت کرتا ہوں اور آپ کے توسط سے لاکھوں کو لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہوں بات یہ ہے کہ کل ہمارے چیف نے امریکہ فون کیا کہ مہربانی کر کے ہمیں قرض دے دو یہ فارن فنڈنگ ہی ہے لیکن یہ لیگل فارن فنڈنگ ہے اس طریقے سے امران خان کو جب بھی نامنظور ڈاٹ کام پہ اور چیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ جی اس میں آپ جندہ دیں ہمیں ایلیکشن کے لیے فنڈ چاہیے ہیں اور وہ لوگ دیتے ہیں یہ جائز ساری دنیا میں ہوتی ہے پولیٹیکل فنڈریٹنگ اچھا اور پاکستان میں تین کیا جماعتیں ہیں جن کو کوئی پسند یا نہ پسند کرے لیکن ان کی وہ جو فنڈ جنریٹن ہے پولیٹیکل فنڈ جنریٹن وہ ان کی ہے ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں ان کی انٹیگریٹی ہے وہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پیس ہے ایک جماعت اسلامی ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے اور ان کی ان کے پاس ان کے جو جتنے بھی جو فنڈ جو خصہ ہوتے ہیں آتے ہیں آمدن اور خص کے آہ چارٹرڈ ایکاؤنٹن سے ویریفائیڈ ایکاؤنٹ ہیں اس کے بعد میں خود سیلیکشن کمیشن میں اتنا اثر رہا ہوں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ پاکستان مسلم لیگ یا پی 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 کا کون ہے خزان چیز اس لیے کہ وہ خزانے جو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں وہ پولٹکس پہ ہم جاتے ہیں ہمجھے پہلے بتائیں کہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کی حضر آپ تشریح کر سکیں کہ وہ کیا چیز ہے ممنوعہ پہ ممنوعہ فنڈنگ یہ ہے کہ بی بی سی نے ایک سٹوری دی تھی کہ ایم ٹی ایم کے کوئی انور تھے انور خان تھے یا کیا نام تھا اور انہوں نے یہ تصمیم کیا تھا کہ ان کو ملین اف ڈالر راہ سے ملے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اندوستان ہمیشہ کہتا تھا کے پار کے یعنی اگر آپ کشمیر میں گڑ بڑ کریں گے تو ہم کراچی میں گڑ بڑ کریں گے کراچی میں ایم ٹی ایم ان کے لیے استعمال ہوئی